دوستوں ڈبلو ڈبلو ای کے اتحاس میں ہمیں کئی دل دہلا دینے والے اور خطرناک پل دیکھنے کو ملے ہیں اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی ڈبلو ڈبلو ای فائٹس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے لوگ ایک سمعے کے لیے ہی اصلی سمجھ لیے تھے لیکن واسطوکتہ کچھ اوری تھی آپ ایک بات جان لیجئے کہ ڈبلو ڈبلو ای پوری طرح سے سکرپٹڈ ریسلنگ شو ہے جس میں ریسلر کو کیا کرنا ہے کس مقابلے میں کونسا ریسلر جیتے گا کب کیا ہوگا یہ پہلے ہی نردھارت کر لیا جاتا ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو فٹیک سے مل جائے اس بات سے سپسٹ پتا چلتا ہے کہ ڈبلو ڈبلو ای دوارہ تیہ کیے گئے مقابلے کا ریزلٹ کیا ہوگا یہ پہلے سے ہی ڈبلو ڈبلو ای میں کام کرنے والے لوگوں کو پتا ہوتا ہے لیکن ڈبلو ڈبلو ای کے اتحاس میں کچھ ایسے بھی مقابلے ہیں جن کا ریزلٹ اس میچ میں ریسلنگ کرنے والے ریسلر کے واسطویک جیون میں ہونے والی گھٹناوں کے کارانم بدل گیا آئیے جان لیتے ہیں ان پانچ مقابلوں کے بارے میں نمبر ایک سٹیو آسٹن کا کنگ آف در رنگ بننا ڈبلو ڈبلو ای دوارہ پہلے ایک ٹورنمنٹ کنگ آف در رنگ چلایا جاتا تھا جسے کئی بڑے ریسلرز نے جیتا سامانے تار ڈبلو ڈبلو ای صرف انہی ریسلرز کو یہ ٹورنمنٹ میں جیت دلا دی تھی جنہیں یہ پش دینا چاہتی ہو 1996 کے دوران ٹریپل ایج اتنے بڑے ریسلر نہیں تھے جتنے کی وہ آج ہیں اور ڈبلو ڈبلو ای انیس سو چیانوے کا کنگ آف در رنگ ٹورنمنٹ کا وینر ٹریپل ایج کو بنانا چاہتی تھی اور آگامی مہینوں میں انہیں کافی اچھا پوش ملنے والا تھا لیکن اس سمیہ ایم ایس جی لائیو ایونٹ کے دوران ایک بڑی گھٹنا میں ٹریپل ایج سمیت سکوٹ ہال اور کیون ناش کا نام سامنے آیا جس میں ٹریپل ایج نے اس گھٹنا کا بلیم اپنے اوپر لے لیا جس کے بعد ڈبلو ڈبلو ایج میں ٹریپل ایج کے ستھان پر سٹیو آسٹن کو کنگ آف در رنگ ٹورنمنٹ میں جیت دلائی نمبر دو چاہو گوریرو کا جے بی ایل کو ہرانا چاہو گوریرو ڈبلو ڈبلو ای کے آل ٹائم فیوریٹ ریسلر ایڈی گوریرو کے بھتیجے ہے یہی کارن ہے کہ ڈبلو ڈبلو ای دوارت چاہو گوریرو کو کافی اچھا پوش دیا گیا دو ہزار پانچ میں ایڈی گوریرو کی دنیا میں ہونے کے بعد ان کی یاد میں ایک وشیش سمیک ڈاؤن اپیسوڈ کا آجن کیا گیا اس اپیسوڈ میں چاہو گوریرو کا مقابلہ ایڈی گوریرو کے اچھے دوست جی بی ایل کے ساتھ رکھا گیا جی بی ایل اس سمیں ایک بہت بڑے ریسلر بن چکے تھے لیکن اس کے باوجود ڈبلو ڈبلو ای نے انہیں چاہو گوریرو سے ہاروانا ٹھیک سمجھا جو صرف اور صرف ایڈی گوریرو کی فیملی کے لیے کہا گیا نمبر تین بریٹ ہارٹ کا شاون مائکل سے ہارنا بریٹ ہارٹ اور شاون مائکل کے بیچ مقابلہ ڈبلو ڈبلو میں ہوئے کچھ بیسٹ مقابلوں میں سے ایک ہے دونوں ہی ریسلر ایک دوسرے کو جتنا آن سکرین سٹوری لائن میں ناپسند کرتے تھے اتنا ہی واسطو اکتہ میں ان دونوں کے بیچ مطبیت تھے اس سمجھے بریٹ ہارٹ ڈبلو ڈبلو ایف چھوڑنا چاہتے تھے اور وہ ڈبلو سی ڈبلو کمپنی میں جانا چاہتے تھے ڈبلو ڈبلو ای سب ہی کو یہ سٹوری لائن دکھانا چاہتی تھی کہ اس مقابلے میں بریٹ ہارٹ کی جیت ہوگی اور اگلے منڈے نائٹ رو وہ اپنی ٹائٹل چھوڑ کر دوسری کمپنی میں چلے جائیں گی لیکن اس سمجھے ڈبلو ڈبلو ایف کے مالک ونس میک مہن نہیں چاہتے تھے کہ بریٹ ہارٹ کمپنی چھوڑے اس کارن سے انہوں نے اس مقابلے کی سٹوری لائن بدل دی اور ہمیں اس مقابلے میں شون مائکل کی جیت دیکھنے کو ملی نمبر چار ڈینیل پڈر کا دو ہزار پانچ رویل رمبل سے ہارنا ڈینیل پڈر کا نام آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا لیکن یہ ایک ایسے ریسلر ہیں جنہوں نے دو ہزار چار میں اس کے بعد ڈبلو ڈبلو ای نے انہیں اپنی کمپنی میں کنٹریکٹ دیا اور ساتھی رویل رمبل دو ہزار پانچ میں لڑنے کا موقع دیا ڈینیل پڈر اور کرٹ اینگل کے بیس دو ہزار چار کے انت میں ایک مقابلہ دیکھنے کو ملا جس میں غلط سے ڈینیل پڈر نے کرٹ اینگل کو انجرڈ کر دیا اس کے بعد سے ہی بیک سٹیج ڈینیل پڈر کو کافی ہیٹ کا سامنا کرنا پڑا اور یہی نہیں دو ہزار پانچ کے رویل رمبل میں ان کا جیتنا لگ بھک تیہ تھا لیکن ہارڈ کور ہولی نے انہیں رویل نمبر میچ میں آ کر ایلیمنیٹ کر دیا تو یہ تھی ڈبلو ڈبلو ای کی کچھ عجیبہ وری فائٹس جس سے لوگ اصلی سمجھ لیے تھے تو فلحال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اب آگے آپ کر دیجئے ایک شیئر ویڈیو کو اور ہمیں دیجئے آگیا تینکس ور وچنگ گئیز